اسلام علیکم جی یونیورسل پروپرڈی نیٹورک کی جانب سے میں ہوں عبداللہ عثمان آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ لوگ کے لیے آن اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ ڈیلی بیسیس پہ آپ لوگ کے ساتھ جو آن ہیں وہ آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم لوگ جو آن اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ ڈیلی بیسیس پہ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتے جاتے ہیں تاکہ اگر آپ لوگ ڈیلی بیسی میں کسی بھی چیز کی پرچیسنگ کرنا چاہے تو آپ لوگ کو یہ کنفیوشن نہ ہو کہ پتہ نہیں ہم لوگ کوئی غلط ریٹ تو نہیں لے رہے یا پتہ نہیں ہم لوگ کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا کسی قسم کا تو ڈیلی بیسیس پہ ہم لوگ آن اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور آج جو کہ 19 جنوری 2022 ہے تو آج کا ریڈ بی میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کے جو پری لانچ ریٹ ہیں جو کہ سب سے پہلے لانچ کیے گئے تھے اگر ان کی بات کی جائے تو جو پانچ مرلا ہے اس میں اٹھارہ لاکھ والا جو ریٹ ہے جو کہ اگزیکیٹیو ہے اگر اس کے آن کی بات کی جائے تو بسکلی میں آپ کے ساتھ دونوں آن شیئر کروں گا جو بائنگ ریٹ ہوگا اور جو سیلنگ ریٹ ہوگا بائنگ وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ انویسٹر ہیں اگر آپ شورٹ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں یا لانگ ٹرم کر رہے ہیں تو جتنے میں آپ نے بائنگ کرنی ہے اور جو ٹریڈنگ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اگر آپ نے آگے سیل کرنی ہے تو وہ ریٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر بائنگ کی بات کی جائے اٹھارہ لاکھ والی جو کہ پانچ مرلا کی فائل ہے اس کی بائنگ جو ہے وہ تقریبا 390 کے مطلب تین لاکھ نبے ہزار سے لے کر جو سیلنگ ریٹ ہے وہ تقریبا چار لاکھ چالیس ہزار روپیہ ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے درمیان آپ کی جو ٹریڈنگ ہے وہ ہو سکتی ہے پھر اگر بات کی جائے اوورسیز والی فائل کی جو کہ انیس لاکھ والی ہے اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ آپ کی جو بائنگ ریٹ ہے وہ تقریباً تین لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ ہے اور اس کا سیلنگ ریٹ ہے وہ ہے تقریباً چار لاکھ بیس ہزار اس کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ایک اچھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں مطلب یہ جو ریٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اگر اس کے درمیان آپ کو چیز مل رہی ہے کہ شاید ہم لوگوں نے چیز بہت مہنگی لے لیا اگر اس کے درمیان آپ کو چیز مل رہی ہے تو وہ ایک اچھی اپرچنیٹی ہے اچھی آپشن ہے پھر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے دس مرلہ کی چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو فرش ریٹ ہے اس میں صرف تین رکبے انٹروڈیوز کروائے گئے تھے پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال تو اگر دس مرلہ کی بات کی جائے تو جو تیتیس لاکھ والی فائل ہے جو کہ دس مرلہ کی ہے اس میں اگزیکیٹیو ہے وہ آپ کو تقریباً ملے گی چھے لاکھ دس ہزار روپے سے لے کر چھے لاکھ ستر ہزار روپے کے درمیان ٹھیک ہے چھے لاکھ دس ہزار آپ کا بائنگ ریٹ ہو گیا چھے لاکھ ستر ہزار آپ کا سیلنگ ریٹ ہو گیا پھر بات کر لیتے ہیں اس کے اوورسیز کی جو چونتیس لاکھ والی فائل ہے وہ آپ کی تقریباً چھے لاکھ بیس ہزار سے لے کر چھے لاکھ ستر ہزار کے درمیان آپ کی ٹریڈنگ چلے گی اور پھر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ایک کنال والی فائل کی تو جو اگزیکیٹیو ہے چونتیس لاکھ والی وہ آپ کو تقریباً تیرہ لاکھ میں اس کا بائنگ ریٹ ہو گا اور چودہ لاکھ میں اس کا سیلنگ ریٹ ہو گا اس کے درمیان میں اور پھر بات کر لیتے ہیں اوورسیز جو کہ پچھمال لاکھ والی فائل ہے تو وہ تقریباً آپ کو تیرہ لاکھ بیس ہزار روپے سے لے کر چودہ لاکھ بیس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ جن لوگوں نے فائل پرس ٹائم لی تھی ایک اچھا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اس سے تو ایک بہت اچھی چیز ہے خوشی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کا جو سیکنڈ ریٹ تھا اس میں دو ریٹس مزید دو رقبیں مزید انٹروڈیوز کروائے گئے تھے جو کہ سات مرلہ اور بارہ مرلہ ہے تو اس کو بھی ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پانچ مرلہ ایگزیکیٹیف کی جو کہ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار والی فائل ہے اس کی جو بائنگ ریٹ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پچتر ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ بیس ہزار روپے کا سیلنگ ریٹ ہے اس کے درمیان آپ لوگ ایک اچھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں پھر اگر بات کریں اس کے اوورسیز کی تو وہ تقریباً بائیس لاکھ اسی ہزار روپے اس کے اوورسیز کی فائل ہے ٹوٹل اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار روپے سے لے کر آپ لوگ دو لاکھ پچھے سزار کے درمیان ایک اچھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور پھر اگر بات کیجئے سات مرلہ کی جو کہ اس کا نیا ریٹ ہے جو کہ پہلے نہیں انٹروڈیوز کروایا گیا تھا سات مرلا کی جو فائل ہے ٹوٹل وہ اگزیکیٹیو اٹھائیس لاکھ بیس ہزار روپے کی ہے اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ ایک لاکھ پچتر ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ بیس ہزار کے درمیان کی جا سکتی ہے پھر اگر بات کریں اس کے اوورسیز کی تو انتیس لاکھ پچتر ہزار روپے کی اس کی جو فائل ہے ٹوٹل ہے اور اس کی ٹریڈنگ آپ لوگ سیم تقریباً ایک پچتر سے ایک لاکھ پچتر ہزار سے دو لاکھ بیس ہزار کے درمیان کر سکتے ہیں اس کے اگزیکیٹیو اور اوورسیز کا ریٹ تقریباً سیم ہے اور پھر اگر بات کی جائے دس مرلا فائل کی تو جو دس مرلا کا نیا ریٹ ہے وہ ہے تقریباً انتالیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ تقریباً دو لاکھ پچتر ہزار بائنگ ریٹ سے لے کر تین لاکھ چالیس ہزار سیلنگ ریٹ تک آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں پھر اگر بات کی جائے اس کے اوورسیز کی تو اوورسیز جو ہے وہ چالیس لاکھ اسی ہزار روپے ہے اس کا ٹوٹل ریٹ ہے اور جو اس کا آن ہے وہ تقریباً سیم ہے دو لاکھ پچتر ہزار اس کا بائنگ ریٹ ہے سیلنگ ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے ساری تھوڑا سا کم ہے اس کمپیر ٹو اگزیکیٹیو والی فائل سیلنگ ریٹ اس کا تقریباً تین لاکھ پینتے سزار ہے اس کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ریٹ سم لوگ آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف اور صرف ٹوئنٹی پرسنٹ پیڈ والی فائل کا ہے مطلب انسٹالمنٹ پیڈ جس طرح جس طرح انسٹالمنٹ آپ کی پیڈ ہوتی جاتی ہیں اس طرح جو آن ہوتا ہے وہ کام ہوتا جاتا ہے کیونکہ جتنا فائل کا ریٹ آپ زیادہ پی کریں گے جتنی آپ زیادہ پی کریں گے اتنا آپ کا جو آن ہے وہ گھڑتا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اب آپ کو بارہ مرلے کی فائل کا جو کہ ایک نئی ایڈیشن ہے اس کا ریٹ بتاتا چلوں تو جو ٹوٹل ریٹ ہے بارہ مرلہ فائل کا وہ ہے ترتالیس اسی ترتالیس لاکھ اسی ہزار جو کہ اگزیکیٹیف کا ریٹ ہے اس کا جو آن ہے وہ تقریباً دو لاکھ پچیس ہزار سے شروع ہوتا ہے بائنگ ریٹ اور دو لاکھ ستر ہزار پہ جاتا ہے اس کا سیلنگ ریٹ اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا اوورسیز تو اوورسیز جو فائل ہے وہ تقریباً پنتالیس لاکھ اس کا ٹوٹل ریٹ ہے دو لاکھ پچیس ہزار اس کا بائنگ ریٹ ہے اور دو لاکھ ستر ہزار اس کا سیلنگ ریٹ ہے تقریباً اگزیکیٹیف کے سیم سیمی ہے اور پھر اگر بات کی جائے ایک کنال والی فائل کی تو ایک کنال فائل کا جو ٹوٹل ریٹ ہے نئی والی فائل کا وہ ہے ایگزیکیٹیف کا چونٹھ لاکھ اسی ہزار اس کا جو آن ہے وہ شروع ہوتا ہے تقریباً دو لاکھ سوری چار لاکھ نبے ہزار سے لے کر پانچ لاکھ پچاس ہزار تک چار لاکھ نبے ہزار سے پانچ لاکھ پچاس ہزار یہ اس کا بائنگ اور سیلنگ ریٹ ہے اس کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں پھر اگر بات کی جائے اوورسیز والی جو کہ سرسٹھ لاکھ کی فائل ہے ٹوٹل اس کے آن کے اگر بات کی جائے تو تقریباً پانچ لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار تک اس کا جو ٹوٹل ریٹ ہے اس میں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور یہ ہو گئے آپ کے ریزیڈنشل ریٹ اب ہم لوگ آ جاتے ہیں کمرشل ریٹ کی طرف تو کمرشل میں بھی آپ کو پتا ہے اگزیکیٹیف اور اوورسیز دونوں فائلز ہیں تو اس کی بات کر لیں اگر تو چار مرلہ ایگزیکیٹیف کا جو ریٹ چل رہا ہے بائیر اور سیلر میں آپ کو دونوں بتاؤں گا چار مرلہ ایگزیکیٹیف ری سیل میں جو ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً ساڑھے سترہ لاکھ سے لے کر ساڑھے اٹھارہ لاکھ تک آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں پھر اگر میں آپ کو بتاؤں ری سیل میں چار مرلہ اوورسیز تو وہ تقریباً ساڑھے اٹھارہ لاکھ سے ساڑھے انیس لاکھ ہے مطلب لاکھ لاکھ کا تقریباً ڈیفرنس آ جائے گا اس میں پھر اگر ہم لوگ بات کریں چار مرلہ فریش فائل کی تو وہ تقریباً جو ایگزیکیٹیف ہے وہ تقریباً اکیس لاکھ سے لے کر بائیس لاکھ تک ہے اور جو اوورسیز ہے اس کا بھی ریٹ بلکل سیم یہی ہے تقریباً اکیس سے بائیس میں آپ کو فریش ریٹ چار مرلہ کا مل جائے گا ایگزیکیٹیف اور اوورسیز دونوں میں پھر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں آٹھ مرلہ کمرشل کی تو آٹھ مرلہ کمرشل میں اگر ریسیل کی بات کی جائے تو اگزیکیٹیف فائل آپ کو تقریباً ساڑھے ستائیس لاکھ سے لے کے ساڑھے اٹھائیس لاکھ کے درمیان آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اگر آٹھ مرلہ اوورسیز کی بات کی جائے ریسیل میں تو تقریباً ساڑھے اٹھائیس لاکھ سے لے کے تیس لاکھ تک آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تقریبا لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کا فرق آ گیا اس میں اور اگر فریش کی بات کی جائے تو آٹ مرلا جو فریش فائل ہے وہ اگزیکٹیو اور اوورسیز دونوں کا ریٹ تقریبا سیم ہے وہ آپ کو فریش فائل تقریبا ساڑھے اکتیس لاکھ سے لے کر ساڑھے بتیس لاکھ تک مل جائے گی دونوں میں تقریبا لاکھ کا فرق ہے یہ بائنگ اور سیلنگ ریٹ ہے تو ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے آن اور آپ کی اپ ڈیٹ جو کہ ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم ڈیلی بیسس پہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں کسی بھی قسم کی کیوری ہو کوئی بھی کوئیسٹن ہو کسی بھی قسم کی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو بے شک آن سے ریلیٹڈ ہو لاہور سمارٹ سیٹی کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو اگر آپ نے بائنگ یا سیلنگ کرنی ہو یا کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہو تو آپ سکرین پہ دیئے گے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں یو پی این انشاءاللہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی